اللہ کی رحمت میں تو کوئی شاکہ ہے نہیں اللہ ارحم الراحمین ہے خیر الراحمین ہے لیکن اللہ کی رحمت پر بروسہ کرتے ہوئے گناہ کرتے جانا یہ بھی شدید جرم ہے اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں انما توبت علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالت ثم یتوبون من قریب اللہ توبہ ان کی قبول کرتا ہے اللہ نے ذمہ لیا ہوئے کہ میں معاف کروں گا کہ ان کی جن سے گناہ ہو جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے جہالت کی بنا پر شیطان غالب آگیا گناہ ہو گیا اور فوراں حساس ہوا ندامت کا اور توبہ کرنے لگ جاتے ہیں یعنی یہ ارادتاں نہیں ہے اگر ارادتاں بھی ہو جائے اس نے شیطان غالب آیا نفس انمارہ غالب آیا اور اس نے کر لیا ہے اور پھر ندامت ہوئی تو فوراں توبہ بھی آکے کرتا ہے ارادہ مطلب یہ کہ اللہ نے تو مجھے معاف کری دینا میں یہ گناہ کر لے یہ ارادہ نہیں بلکہ شابت اس کی زور پکڑ گیا شیطان زور پکڑ گیا اور اس سے گناہ ہو گیا توبہ کرتا ہے معاف ہو جاتا ہے اور لیکھ اساتھی اللہ نے یہ بھی کہہ دیا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَا عَمَلُونَ السَّيِّهَاتِ حَتَّى اِذَا حَذَرَ عَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآَنِ ایک بندہ گناہ کرتا رہتا ہے ایزین بروسے پر اب توبہ کا وقت ختم گیا ہے تو اس غلط فہمی میں رہنا کہ اللہ معاف کر دے گا کرتا ہے لیکن اپنی مولت کو مزید ایکسپینڈ کرتے رہنا ابھی بڑا ٹیم ہے تو کس وقت کب وہ ختم ہو جانا نہیں کوئی پتا ہے تو اللہ کہتا ہے جو موت کے وقت کہے گا میری توبہ وہ پھر قبول نہیں ہوگی تو اس سے پہلے پہلے توبہ کر لیں تو اللہ رب العزت کہتے ہیں اِلَّا مَنْ تَعْبَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا جتنے مرضی گناہوں زمین سے آسمان تک بھرا ہوا ہو تو وہ مالک کہتا ہے تو اتنے گناہوں بھی لے کر آجائے میں اس سے زیادہ تیرے پاس رحمت لے کر آجائے بخشش لے کر آجائے اللہ کہتا ہے توبہ کر لے میرا بندہ ایمان لے آئے اور اس کے بعد نیک عمل کرنے شروع کر دے یہ نہیں کہ توبہ کرنے کے بعد دوبارہ پھر وہی کرنے لگ جائے تو اللہ کہتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتُ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَا اس کی رحمت کا یہ سلاب دیکھیں اس کی رحمت کا سمندر دیکھیں وہ کہتا ہے پچھلے سارے معاف کر کے میں نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہوں کیونکہ وہ بڑا مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے بے شک لیکن وہ کہتا ہے میرے بندوں اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے تو اس کی پکڑ سے بھی بچو تو اس کی پکڑ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے غلطی ہو گئی ہے انسان ہے یہ اس کا حق کیا ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد توبہ فوری کر لے اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ پختہ آزم کرے کہ دوبارہ ادھر نہیں جاؤں گا یہ نہیں ہے کہ اس برہو چلو کہہ رہے کوئی گالی پیسی کی میں نے توبہ کر لی تھی ابھی تو بھی کنفرم کب ہو آکے تیری توبہ کبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے تو اس برہو سے پر وہ پچھلی تمہیں معافی مانگنے اب دوبارہ پھر کرتا ہوں تو یہ جررت ہے تو یہ جررت والے کو خوف کرنا چاہیے